اعلیٰ حضرت امانہ علیہ السنت الشاہ امام احمد رضا خانہ علیہ رحمت الرحمن کا لکھا ہوا کلام پیش کروں گا کلام بہت پیارا ہے میرے اعلیٰ حضرت بہت پیارے ہیں تو ان کے ہر کلام بیارے ہیں سبحان اللہ اب اعلیٰ حضرت کے کلام سنتے ہیں اگر آپ سنیں گے تو بڑا لطفہ ہے نئی طرح بڑھتا ہوں سرطاب قدن ہے تن ایک ایک لفظ پہ غور کرے سرطاب قدن ہے تن سلطان زمن بھو سرطاب قدن ہے تن سلطان زمن بھو لب دغن بھول سقا قدن ہے تن لب دغن بھول سقا لب دغن بھول سرطاب قدن ہے تن سرطاب قدن ہے تن سلطان زمن بھول لب دغن بھول سرطاب قدن ہے تن ممت لنا شامل ایک صحابی ایک صحابی ایک صحابی ایک صحابی ایک صحابی آقا کی بھولا تو لب دغن بھول بھول سلT ایک صحابی آقا کے بارے گا ماسیب چار دے ہے اور عز تک حضور میری نیٹی کی شادی ہونے والی اور میرے پاس خوشبو نہیں مجھے خوشبو جائی ہے صحابہ کا عقیدہ دیکھ 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 کیا کیا مانگتے تھے وہ خوشبو بھی چاہیے اور حضور سے مانگا ہمارے آقا کا اقصر لباس اکثر ہوتا ہے تو ایک تہبن بنت اور ایک اول لے جیسے احرام نہیں بہتا ہے آقا علیہ السلام کا لباس اکثر یہ ہوتا ہے تو وہ صاحب صاحبی نے خشکو مانگی تو آقا نے فرمائی شیشی لیا جب شیشی لے کے جب آگئے تو تنکے سے آقا نے یوں کلکل کے یوں اپنا پسینہ مبارکہ اس بوت میں ڈال بھی ہے لے جا پسینہ مبارکہ ہمارے پسینے سے نبو آتی ہے تو حضور حمجے سے نہیں ہے حضور حمجے سے نہیں ہے وہ پسینہ مبارکہ لے کہ جب بے گھر میں صاحبی تو گھر مہک اٹھا تھا اور کتنا مہک اٹھا کہ دنیا کی بڑے سے بڑے سے بڑے خشکو لے گا تو گھر کے اندر رکھو تو جس کمرے میں ہوگا تو وہ ہی ہوگا اگر ہوگا تو باہر نہیں آئے گی لیکن صاحبی جب گھر لے گئے تو اتنا مہک گھر کے گھر کے باہر بھی خشکو آ رہی ہے اور جو نکلنے والا نکل کہا ہے اس کو خشکو آ رہی ہے تو لوگوں نے اس گھر کو نام دیا کہ یہ تو بائیتر اطور ہے خشکو والا دھر ہے دھر ہے دھر ہے دھر ہے جس کے پسینے کا یاد ہے ایک صاحبی فرمار میں ایک دفعہ حضور کے جسم سے حضور نے میرے جسم پر ہاتھ لگا جاتا ہے میرے جسم پر ہاتھ لگا جاتا ہے کہتے ہیں وہ ہاتھ لگانے کی برکت ایسی تھی کہ ان کی ایک سے زائد دیمیاں تھیں تو جس کے پاس جاتا ہے تب پوش پوش کہ یہ خشکو کہاں سے رہے ہو کہ کون خشکو ہے اور یہ خشکو میرے آقا کے دستے پاک خشکو ہے زندگی بھر نہیں گئی زندگی بھر نہیں گئی زندگی بھر نہیں گئی امام کہتے ہیں کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ اللہ 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 کی خصم واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ ہوں گے نہ کبھی اتر نہ پھر چاکے تو جاگے تو جاگے تو ہوں گے نہ کبھی اتر نہ پھر چاکے تو جاگے تو گھر چاکے تو گھر چاکے تو ہلائے ہلیں ہلیں گے ہم سے قریب پڑا ہوا کنکر نہ ہلیں اور مہبو بشپن میں جھولے میں چاند کو اشارہ کرے تو چاند ہلیں شروع ہو جائے تن کا بھی امرے تن کا بھی غمانے تو تو ہلا ہے نہیں گلتا تم چاہتو چھائے ابھی اپی کوہ محلی تم چاہتو چاہے ابھی اپی کوہ محلی امام کا کلام ہے امام کا اب ایک ہوتا ہے ایمان ایمان ایک ہوتا ہے ایمان ننگنہ کو چھوڑ 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 ایمان کا کلام ہے اشارہ اشارہ ایمان کا اشارہ بن کہتے ہیں جنگل پھول پھول ہے کہاں پہ کہاں پہ اٹھے پھول باغ میں اٹھے چمن میں باغی سے چمن تو پھول پھول چمن تو کھلاتا ہے لیکن امام کہتے ہیں کہ سدھے میں تیرے باغ تو کیا لائے گے منفور سدھے میں تیرے باغ تو کیا لائے گے منفور سدھے میں تیرے باغ تو کیا لائے گے منفور اس من چائے دل بھی مانکے بڑھے بن رجب کا مہینہ ہے پھر آئے گا شعبان کا مہینہ اور پھر رمضان کا بڑے خوش ہوتے ہیں اس میں اللہ کے نگ بندے تھے بڑا پیارا مہینہ ہے اللہ کا مہینہ اور رجب کا بعد شعبان جب گزر جائے گا تو پھر سب کی نظریں جائے گا مگمی پڑ کے لئے لوگے کھڑے ہو جائے گا اور چاند صاحب جائے ہیں وہ نقرے کھڑے گا ایسے پھولیں گے لیں گے لیں گے لیں گے چرخ کوھن 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 پرانا اور پھولتا ہے ایک تو یہ پھول ہے ایک تاہتا ہے پھولنا بڑا پھولتا ہے کبھی نظر نہیں آتا نظر نہیں آتا لو یوں یوں گردتے ہیں دیکھتے ہیں ابھی آئے جاں گا ابھی آئے جاں گا اگر نہیں آتا تو امام بھی کہتے ہیں کہ دل اپنے بھی شہد آئی گئے اس ناغن پاک آئی گئے ایسی تشبیح آنا ہے کہتا ہے کہ دل اپنے بھی شہد آئی گئے اس ناغنے پاک آئی گئے اتنا بھی مہے پینا اے چرخے کو ہوں ایسی تشبیح آنا ہے اے چرخے کو ہوں دول 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 سمطل سمطل پڑھوں اور یہ مقتہ سوئی۔ کیا بات رضا اس چمن قسطان قراری پنجتن مواق کا شہدائی کون سبحان اللہ امام کہتے ہیں کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا اس چمن قسطان قراری کیا بات رضا اس چمن قسطان قراری سہرا اکلی ٹھسل میں حسین سہرا اکلی ٹھسل میں حسین سہرا اکلی ٹھسل میں حسین کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا اکلی ٹھسلہ حصین و حصین پھول حصین و حصین و حصین vem پھول کہا وہ زہرہ تو کلی کہا وہ زہرہ کے معنی ہی ہوتا ہے کلی زہرہ کے معنی کیا ہے کلی 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 پھول پہلا ہوتا ہے کلی پہلے ہوتا ہے کلی پہلے ہوتے ہیں پھر جب وہ کھلتی ہے تو پھول بنتی ہے تو میری بہنوں خدا کا واسطہ ہمیشہ کلی بن کے رہو پھول بننے کی کوشش نہ کرتا جہاں پھول بنوگے کوئی سوم لے گا کوئی توڑ لے گا کوئی مسل دے گا پھولوں کو لوگ سنتے بھی ہیں توڑتے بھی ہیں مسلتے بھی ہیں کلی کو کوئی توڑتا نہیں کلی کو کوئی سنتا نہیں کلی کو کوئی سنتا نہیں تو میری بہنوں کلی بن کے رہو گی تو انشاءاللہ حافظ درہو جہاں پھول بننے کی کوشش کی بگڑ جاؤ ہمیشہ کلی بن کے رہو اور ان کی حضور پاک سلاسان کی لارتنی جگر کے پڑے سیدہ کائنات سیدہ پاتوان مہرات حیاء کا لہا ہمیشہ رکھیں اللہ مردوں کو بھی حیاء ونیاء کی تفرمائے موسیقی موسیقی